سپریم کورٹ نے امران خان سے پچیس مائے کے واقعات پر وضاحت طلب کر لی چیف جیسٹس نے توہین عدالت کیس میں ریمارکس دیئے تحریک انصاف نے عدالت حکم کا غلط استعمال کیا دو قابل وکلہ کے ذریعے عدالت کو گمراہ کیا گیا اپنا قلم آئین کے قلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے دس ہزار بندے بلا کر دو لاکھ لوگوں کی زندگی اجیرن نہیں بنای جا سکتی جمہوریت کو ماننے والے اس طرح احتجاج نہیں کرتے بینچ کے ایک جج اپنے حکم میں کہہ چکے امران خان کے قلاف کا روائی ہونی چاہیے پھر بھی وضاحت کا موقع دیتے ہیں ہفتے تک جواب نہیں تحریک اسلام آباد جا کر بھی ختم نہیں ہوگی الیکشن تک جاری رہے گی ہم میچ جیت چکے پہلی بار حقیقی آزادی نظر آ رہی ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا لانگ مارچ گکھڑ منڈی پہنچنے پر شرکہ سے خطاب بولے بڑا مجرم جوتے پالش کر کے وزیراعظم بن گیا منی لانڈرنگ کے گواہ مر گئے رانہ زنہ کیس میں بھی آفیسر نے خودکشی کر لی شہباز شریف حمزہ شہباز اور آصف زرداری کے کیسز ختم ہو گئے مریم نواز بری ہو گئی اب نواز شریف آنے کی تیاری کر رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انصاف نہیں انصاف کی جد و جہود کے لیے پوری قوم ان کے ساتھ اسلام آباد پہنچے وزیراعظم شہباز شریف کی چین کے سادر شیچے پنگ سے اہم ملاقات اسٹیٹیجک شراکت مسید مصبوط کرنے پر اتفاق ایمل ون منصوبہ جلد شروع کرنے کا فیصلہ چینی سادر کا سلاب بہالی پاکش میں پانچ کروڑ یوان کی اضافی امداد کا اعلان شہباز شریف چینی حمن سبلی کی جوانگ سے بھی ملے سیپے کی جلد اکمیل اور منصوبے کو وسط دینے کی آزم کا آدھا پاکستانی وقت کو گریٹ ہال آف پیپل میں گانڈو فانر پیش کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ چین میں اہم معاہدے اور اعلامیے چینی کامپنی نے کراچری میں پینے کے پانی سمیت بڑے منصوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت قبول کر لی چینی کامپنی کی اگلے سال گوادر ائرپورٹ کی تکمیل کی یقین دہانی وزیراعظم کی دس ہزار میگا وات شمسی توانائی منصوبے پر مل کر کام کرنے کی پیش کش بولے پاکستان میں چینی واشندوں کی حفاظت کے لیے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں وزیراعظم دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے پی ٹی آئی رہنوہ فواد حسین چادری کا اسلام آباد جا کر دھرنے کا اندیا پروگرام ہو کیا رہا ہے میں بولے اسلام آباد پہنچنے کے 48 گھنٹے بعد آئندہ کا لاحے عمل دیں گے احتجاج کے شرکہ منتشر نہیں ہوں گے اعلان کا انتظار کریں گے حکومت سے مذاکرات میں کامیابی کی امید کم ہی ہے مذاکرات کا منڈیٹ صرف صدر آر فلوی کے پاس ہے مزید کہا حکمرانوں کو لانگ مارچ آہستہ ہونے پر تکلیف ہے اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ بدلتے رہیں گے حکمرانوں کو تھکا کے ماریں گے سیاست میں مذاکرات کی جو ہے وہ ہمیشہ فیبر کی جاتی ہے اور کوئی سیاستدان کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہم مذاکرات جو ہے وہ نہیں کریں گے یا مراک مذاکرات کا دروازہ بند کریں لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب آگے سے گاریاں دینی شروع کر دیتے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا تو مت چل کے مرچی ووٹ میں رکھیں گے عمران خان منف کے ہاتھ آگئے تو معاف نہیں کریں گے رینجر سیفسی اور اسلام آباد پولیس گرفتار کرے کی وہ پچیس مئی کو ناکام ہو گئے تھے اسی وقت گرفتار کرنا چاہیے تھا کابینہ نے گرفتاری کی اجازت دی ہوتی تو فتنہ سر نہ اٹھاتا جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو عمران خان گالیاں دیتے ہیں مذاکرات سیاستدان سے ہوتے ہیں یہ سیاسی دہشتگرد ہے اگر عمران خان عدالت کو یقین دہانی کراتے ہیں تو اسلام آباد آنے دیا جائے گا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باچفا کا ہیڈکوارٹرز آرمی سٹرٹیجک فورسز کمان کا دورہ آگے اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں سے گفتگو کی پیشہ فرانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سرہا آرمی چیف قیامت پر آرمی سٹرٹیجک فورسز کمان کے کمانڈر لیفٹنین جنرل محمد علی نے استقبال کیا یہ کہنے میں کوئی یار نہیں کہ سائلین کو عدلیہ پر اعتماد نہیں رہا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ اتر من اللہ کا تقریب سے خطا بولے عدلیہ کا انتہان یہ ہے کہ عوام کتنا اعتماد کرتے ہیں عدلیہ کو تنقید کی کوئی پرواہ نہیں تنقید سے ہی اصلاح کی جا سکتی ہے ججز کا احتساب بھی ہونا ہے موجودہ وزیراعظم کو باور کروایا کہ انصاف فولین ترجی ہے انصاف کی فراہمی کے لیے ستر سال کے نظام کو تبدیل کرنا ہے لیکن جادو کی چھڑی نہیں ہے ایمکی ایم کے آٹھ سینئر راہنما اشتیال انگیز تقریر کے مقدمات میں پری کراچری کے انصداد دہشتگردی عدالت نے فاروق ستار اور دگر راہنماوں کی تین مقدمات میں بریت کا فیصلہ سنا دیا وسیم اختر، آمر خان، خاجہ اظہار، روپ صدیقی، کمر منصور اور محفوظ یار خان بھی شامل مقدمات دو ہزار سولہ میں سچل، ملیر سٹی اور برگیٹ تھانوں میں درج ہوئے سانحہ مری میں جان بحق ہونے والوں کے ورسہ کے لیے معافظہ بڑھانے کا حکم لاہور ہائی کو ٹراولپنڈی بینچ نے سانحہ مری کا محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے مری میں فراہمی آب، سیوریچ اور ویسٹ منجمنٹ کا نظام بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی مری میں درختوں کی کٹائے اور غرقانونی تعمیرات پر پابندی لگاتی عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی درخواست پر کل سامات ہوگی لاہور ہائی کوٹ کے جسس ساجد سیٹھی کل درخواست پر سامات کریں گے درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو ناہل کر دیا اب ان کے پاس پارٹی چیرمنٹ کا عہدہ رکھنے کا قانونی جواز نہیں رہا آزم سواتی کی زمانت منسوخی کے لیے دائیت درخواست کی سامات کل ہوگی درخواست پر اسلام آباد ہائی کوٹ کے جسٹس سامن پاروک سامات کریں گے وفاقی حکومت نے مدرازہ ٹویٹ کے اس میں زمانت منسوخی کے استداح کی موقف اختیار کیا کہ سپیشل جج سینٹر نے اختیارات سے تجاوز کر کے آزم سواتی کو زمانت دی ارشد شریف کی والدہ کا سپیشل جسٹس عمرتہ بندیال کو خط ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے آلہ سطح کا جوڈیشل کمشن بنانے کی استدا کی رفتارہ الوی نے قط میں لکھا ریٹائر جرج کی سربراہی میں کمشن بنانا حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے ارشد شریف کیس کو متنازہ ہونے سے بچایا جائے اہل خانہ کو انصاف فرہم کیا جائے پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئے ارشد شریف کے قتل کے محرکات چھپانا چاہتی ہیں لانگ مارچ ایک بجے شروع اور پانچ بجے ختم ہو جاتا ہے یہ فان کے انتظار میں ہیں پلوشہ خان بولی کہ لانگ مارچ عمران خان اس وقت اسلام آباد پہنچانا چاہتے ہیں جب اہم تایوناتی ہوگی اخون زیادہ چٹان بولے کہ فارن فنڈڈ لیڈر معیشت پر وار کرنا چاہتا ہے وزیر تلات سن شرجیل انام میمن کہتے ہیں کہ عمران خان پوری قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں خون خرابہ کرانا چاہتے ہیں ببنگم میں ادارہ معرف اسلام کے زیر احتمام جشن ملاد النبی کی مناسبت سے محفل کا انعقاد کیا گیا روحانی محفل میں پاکستان سے آئے ہوئے معروف ناتو منقبت خان سید فرحان علی وارس اور قاری گوھر رانا نے شرکت کی اس روحانی محفل میں تمام مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے عقیدت و احترام سے شرکت کی سکوٹلینڈ کے شہر ادنبرہ میں تحریک انصاف کی نئی باڈی کا اعلان کر دیا گیا اس سلسلے میں عہد داران کے نوٹفیکیشن تقسیم کرنے کے لیے تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کے مہمانی خصوصی سابقہ صدر پی ٹی آئی سکوٹلینڈ سینئر رہنما فقر اقبال چودری تھے موسیقی